ہم سٹائل ایوارڈ دوزار چوبیس میں آپ پاکستانی ایکٹرسز کی ڈرسنگ دیکھ کے ہوش اڑ جائیں گے آپ کے کیونکہ پاکستانی ایکٹرسز اب بالی وڈ سے کام نہیں ہیں وہ آپ ہالی وڈ سے بھی کام نہیں ہیں جس طرح کی ڈرسنگ کے آپ کو لگے گئی نہیں کہ یہ لالی وڈ کی یا پاکستانی انڈرسٹری کی یہ پاکستانی ایکٹرسز ہیں علیز شاہ یمنا زیدی اور جس طرح میوے شایات اور آئیشہ عمر سب جو پاکستانی ایکٹرسز ہیں مشہور مشہور ان کی ڈرسنگ دیکھ کے آپ کو لگے گئی نہیں یہ پاکستان میں رہتی ہیں اور پاکستانی ڈراما انڈرسٹری میں یہ کام کر رہی ہیں ابھی پاکستان کی ڈراما انڈرسٹری نہ صرف پاکستان میں فالو کی جاتی ہے پاکستان کے جو مشہور مشہور ابھی ڈرامے ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی دیکھتے ہیں اسے لڑکیاں خاص طور پر بہت زیادہ دیکھتی ہیں اور جس طرح نوجوان نسل ہے وہ بھی انہیں فالو کرتی ہے اور جب یہ اپنا دوسرا رخ ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان کو کیا ڈرسنگ بھی ان کی فالو کریں گے یہی وجہ ہے جس طرح بہت سے پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں جو ان کی ڈرسنگ سینس کو بھی فالو کرتی ہیں اور ابھی یہ اتنی بولڈ ڈرسنگ کر کے کیا پتہ دنیا کو یہ کیسا میسج دینا چاہتی ہیں کہ پاکستانی انڈسٹری جو ہے پاکستان کی ایکٹرسز جو ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ بولڈ ہو رہی ہیں بہت زیادہ اپنا فگر وغیرہ سب کو دکھا رہی ہیں کیونکہ پہلے آج سے پانچ سال پہلے یہ کچھ نہیں تھا پہلے پاکستان کی جو ڈراما انڈسٹری تھی وہاں پہ آسانی سے کام بھی مل جاتا تھا آپ جو ڈریکٹر ہیں ہمارے وہ پہلے لڑکیوں سے ایسی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا فگر بھی ہونا چاہیے ان کی بارڈی بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے بعد ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ بھی آؤٹ کلاس ہونی چاہیے اس کے بعد جا کے ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کے بعد ان کو کام دیا جاتا ہے یہی وجہ تو پھر ڈراما انڈسٹری جب ایسے سٹائل آوارڈ ہوتے ہیں ہم سٹائل آوارڈ تو اس میں اپنی جو پاکستانی ایکٹرسز ہیں وہ اپنا حسن اسی طرح دکھاتی ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ کام مل جائے اور جب یہ اپنا دوسرا رخ لوگوں کے سامنے بھی رکھیں گی تو وہ کیا سوچیں گے وہ بھی ان کے ڈرسنگ سینس کو اور ڈرسنگ جو یہ کرتی ہیں اس کو فالو کریں گے اور ابھی جس طرح یہ ہم سٹائل آوارڈ دوزر چوبیس کا ہوئے تو اس میں جو پچھلے سال جو ہوا تھا ہم سٹائل آوارڈ دوزر تیس میں اس کی نسبت بہت زیادہ چینجز آئی ہیں پچھلی بار بھی بہت زیادہ بولڈ ڈریسز پہنے گئے تھے ایکٹرسز کی جانب سے پر اس بار جو ہے لڑکیوں نے ہادی کر دی ہے اس بار بالی وڈ کے سینز لگ رہے ہیں بلکل کے کوئی بالی وڈ کا کوئی سٹیج شو ہو رہے ہیں کوئی بالی وڈ کا سٹیج بغیرہ کا آوارڈ شو ہو رہے ہیں تو اس میں ساری ایکٹرسز آئی ہوئی ہیں بالی وڈ کی جو ہیروائنز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں یہ تو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ہیروائنز اور ایکٹرسز تو لاگی نہیں رہی کہ جس طرح ان کی ڈریسنگ سینس ہے جس طرح انہوں نے کپڑے پینے ہوئے بلکل چھوٹے اور بلکل بولڈ کپڑے پین کے وہ آئی ہوئی ہیں جس طرح اپنا حسن ٹی وی پہ دکھا رہی ہیں تو ابھی یہ ایسی ڈریسنگ کر کے کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں ابھی جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹی وی پہ شوک سے ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو ٹائم پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ ڈراما لگنا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے اب جس طرح یہ ایکٹرسز سامنے آتی ہیں تو ان کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی نوجوان بچی ہیں وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں پھر جب یہ ایسے آوارز شو کریں گی وہاں پہ ایسی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو وہی لڑکیاں جب انہیں فالو کرتی ہیں تو ان کے ڈریسنگ سینس بھی فالو کریں گی تو اس سے ہمارا معاشرہ کیسا بنے گا معاشرے میں کیا سبق ملے گا کہ ہماری یہ وہی بچی ہیں جو ڈرامے دیکھتی تھی بہت زیادہ اور ڈرامے کے بعد انہوں نے انہی ایکٹرسز کو فالو کرنا شروع کر دیا اس لیے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے